بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظرین سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کامیابی کے راستے اور میں ہوں ساجید رزی آئیے سب سے پہلے ملاقات کرتے ہیں ہمارے پروگرام میں ایک بار پھر سے موجود ہیں جناب ایس ایم رضا صاحب جو فیکلٹی میٹ سلین براج ممبئی ساتھی ساتھ وہ ایک کریئر کانسٹرل بھی ہیں چلیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم سب علیکم السلام ساجید صاحب اور تمام ویورز کو سلام علیکم اور وہ لوگ جو ہندوستان کے ہر کونے میں بیٹھ کے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں میں ان کا دوبارہ اس پروگرام پر ویلکم کرتا ہوں ساتھی ساتھ ایک بہت ہی اہم دین ہمارے درمیان سے ابھی گزرا ہے 14 نومبر جسے ہم چلڈن ڈے کے نام سے سیلیبریٹ کرتے ہیں انڈیا میں اور جوالہ نیرو کے بارے میں اگر ہم بات کریں سو ان کو دیکھتے ہوئے اور بچوں کو دیکھتے ہوئے اس خاص دن کے بارے میں جو ہمارے ابھی پچھلے ہفتے ہی گزرا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے 14 نومبر چلڈن ڈے اور بڑا ایک مشہور ڈے اور آپ کی سکولز میں بہت سارے پروگرامز اس ڈے پہ ہوتے ہوں گے اور خاص طور سے بچوں کے لیے دن پورے ہندوستان میں جگہ جگہ سکولز اور کالیجز میں بنائے جاتا ہے سٹوڈنٹس کے لیے خاص طور سے ایک میسج جو میں دینا چاہوں گا اس دن وہ یہ ہے کہ آپ وقت کی اہمیت کو سمجھیں دیکھیں زندگی کو اگر آپ لیں تو اگر آپ اسلامی سوچ کے اعتبار سے آپ لیتے ہیں تو اللہ زندگی انسان کو ایک بار دیتا ہے میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میں ایک چھوٹا ایکزامپل بچوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر مجھے ایز ای سیلیکٹر بنایا جائے کہ مجھے انڈین کرکٹر ٹیم میں سیلیکشن کرنا ہے اور سامنے کچھ لوگ کھڑے ہوں اور میں نے کہا ہے کہ مجھے صرف ایک آور کی بالنگ کرنی ہے تو سامنے والے کا ایفورٹ کیا ہوگا کہ اس میں وہ میکسیمم جو آوٹپوٹ ہے وہ دینے کی کوشش کرے گا یہی سیم چیز زندگی کے ساتھ ہے اللہ نے آپ کو ایک بار زندگی دی ہے اس لئے جو بھی ایفورٹ آپ کو لینا ہے وہ میکسیمم سائٹ پہ جا کے لینا ہے ایک تو یہ یا جن لوگ کی بطلو جی یہ کہتی ہے کہ پنر جنم میں جن کا بھی شواس ہے بہت سارے پروگرامز میں یا ایسے لوگ بھی ہیں جو اس پروگرامز سے جوڑے ہوئے ہیں یا دوسرے عقیدے سے بھی ہیں تو میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان کی زندگی کیا ہے ایک سورس آف انرجی ہے ایک فارم آف انرجی ہے اور انرجی کا پرنسپل سائنس یہ کہتا ہے کہ انرجی نہ تو کریئٹ ہوتی ہے نہ ہی ڈسٹرائے ہوتی ہے یہ ایک فارم سے دوسرے فارم میں چینج ہوتی ہے تو جو زندگی جس شکل میں زندگی آپ کو اس بار ملی ہے اگر آگے ملے گی بھی تو اس فارم میں آپ کو نہیں ملے گی سو جو بھی آپ کو کرنا ہے وہ میکسیمم ایفورٹ کے ساتھ کرنا ہے اور اس کو ایسا کرنا ہے کہ جو آپ کے اندر بیسٹ ہو اس آوٹپٹ کے ساتھ آپ کو سامنے آنا ہے اوکی سو یہ ایک اہم پیغام تھا ایک اہم میسج تھا بچوں کے لیے خاص کر دھیان میں رکھتے ہوئے سر جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم کلیٹ کے بارے میں جو بڈ ڈسکس کر چکے تھے آگے اور زیادہ اگر لاؤز کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے ہمیں کن باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا لاؤز کو جاننا اپنے ادھکار کو جاننا ایک ایسی فیلڈ ہے اگر ہمیں اس کے بارے میں نولیج ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو مضبوط فیل کرتے ہیں یعنی ہمیں کانون کے بارے میں اگر پتا ہوتا ہے تو ہمیں کانون کیا ہے کیا کہتا ہے کیا ہمارے رائٹس ہیں کیا ہمارے ادھکار ہیں اس کے بارے میں ہم خوبی سے جان لیتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو جنرلزم فیلڈ میں ہیں یا کچھ اور بھی فیلڈ کرتے ہیں لیکن لاؤز کو ضرور سائیڈ با سائیڈ پڑھتے رہتے ہیں جب ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو لاؤز جاننا ہمارا بہت بڑا ادھکار ہیں کہ ہمارا کس چیز کے تو لاؤز کی جو فیلڈ ہے لاؤز کی جو فیلڈ ہے اللب ہے یا اگر اللم ہے اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے کہ ایک وکیل کیا ذمہ داری ہوتی ہے جب اگر یا ایک بچہ ہے اگر وہ کرنا چاہتا ہے اللب سو اس کو پہلے کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے جنرلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیلیویزن پر اس طرح کی ایڈویٹیزمنٹ آتے ہیں کنزیومر افیر سے اٹچ گورمنٹ ایڈویٹائز کرتی ہے یا آج کل میٹرو پہ آپ دیکھیں گے جگہ جگہ میٹرو پہ اس کی وڈنگز لگی ہوئی یا اس کے ایڈ لگے ہوئے ہیں نیوز پیپر میں آتا ہے ہمیشہ تو ایسے بہت سارے قانون جو کامن پبلک سے لگے ہوئے ہیں اس کا اندازہ پبلک کو نہیں ہوتا ہے تو اپنے رائٹس کو جاننے کا حق تو سب کو بنتا ہے بالکل اور جنرلی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو اپنے رائٹس کا پتا نہیں ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو پریشان کرتی ہیں اور رائٹس نہ جاننے کی وجہ سے آپ اس کے اگینسٹ فائٹ نہیں کر پاتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سپریم کورٹ نے ایک بڑا اچھا ابھی تھوڑے دن پہلے تبدیلی دیا ہے کہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں سامنے ہوتی تھی کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹل کیس آپ نے دیکھا کہ روڈ پہ اگر ہوتا تھا تو لوگ اس کو ہسپیٹل تک پہنچانے میں تھوڑی سی آجز ہی اپنے دل میں رکھتے تھے لیکن سپریم کورٹ نے بڑا ایک ہسٹوریکل فیسٹ ڈالیا کہ کہیں بھی اگر آپ اس طرح کا کوئی کیس دیکھتے ہیں تو پہلی ڈیوٹی آپ کی یہ بنتی ہے کہ آپ اس آدمی کو ہسپیٹل تک پہنچائیں اور تاکہ اس کو فرسٹ ایڈ ملے تو قانون اپنی ساری جتنی بھی قانون میں جو دھارائیں ہیں یا جو کنسٹیوشنز کے جتنے بھی لاوز بنے ہوئے ہیں آپ کے وہ ساری اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ آپ کو زندگی جینے میں آسانی ہو یہ آپ کے لیے بنایا گیا ہے تو آپ کا فرس بنتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں بہت اچھا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا بھی جیسا کہ آپ نے بتایا ایکسیڈنٹ ہوتا تھا تو لوگ پہنچاتے نہیں تھے یہ سوچ کے کہ پولیس انکوائری ہوگی پھر بار بار بلائیا جائے گا کیا تھے کہاں پہ تھا کیا تھا یہ سب کو دیکھتے ہوئے ایک بڑا فیصلہ آپ نے یہاں پہ بھی بتایا بہر سر جو کوششنس آیا ہے وہ کلیٹ سے بھی جڑا ہوا ہے ایک ایمپورٹنٹ کوششن سے ہم اس پروگرام کا آگاز کنا چاہیں گے سب سے پہلا سوال ہے جو ایمیل کے ذریعہ آیا ہے میں نے سید طای pap pasti میں نے کلککٹا 가는 ایک جو ب gayہ میں نے خیناپین کے والا خونہ میں نے خلکٹا کلگکٹا اما ت hoorٹ میں نے Pix if lane I can't get permission permission اس کے عملituی پر میں لئے میں واقافی آخر parking آم اپنے میں اس اس کے لئے میں نے تم لئے openلئ 갖고 junkوالتوں نے چاہتر started کواریงان کی طلب پر ملت سے signed سنتانی لئے اسے ط contacted آپ نے ٹ겠다 اسی طب النقabe آپ نے سپ farانی مجھوس کی نے کنم ľuary د gaے 13th of May 2018 could be the date of the CLAT examination and that is my birthday so I will turn 21 year old What should I do? Should I go for the CLAT or apply straight away in any law faculty college? If so, then which college? You got the question sir? Yeah Please detail Sir Tahira, بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے ایک بہت اہم سوال یہاں پہ اس پرگرام میں پوٹ کیا ہے دیکھیں آپ کسی بھی فیلڈ میں جیسے اگر آپ کو جانا ہے تو کچھ پیرامیٹرز ہیں جس سے آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ آپ اس فیلڈ کے لائک ہو کی نہیں ہو سپوز جیسے مان لے اگر آپ کو میڈیکل سائنس میں جانا ہے تو بیالو جی میں آپ کا انٹریس ہونا چاہیے انجینئرنگ کی طرف اگر آپ کو جانا ہے تو میتھس اور فیزکس کیمیسٹری آپ کے اچھی ہونی چاہیے اسی طرح سے اگر آپ کو ایک لائیر بندہ ہے تو آپ کے پاس کومینیکیشن سکل اچھا ہونا چاہیے ہمم, کونونیسیگ پاور کومینیکیشن سکل، ریٹنگ., از اپنا وہکل، دونو دونوں پریزنٹیشن یعنی آپ اپنی بات کو رکھ پائیں اور چاہے آپ بای ویس اور بای ورڈز جو آپ نے لیٹر یہاں جو آپ نے کوششن فریم کیا ہے دیفینیٹلی آپ کی لینگویج بہت اچھی ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ آپ لعک کی طرف بہت اچھا کر سکتی ہیں اوکی اس میں ایک بات میں یہاں کلائٹ کے سلسلے میں جو آپ نے پوچھا ہے اور ڈیٹ آف برز جو آپ نے منشن کی ہے دیکھیں میں بتاؤں آپ کو کہ لاؤ میں جانے کے لیے اکیلا کلائٹ ہی ایک راستہ نہیں ہے شاید مجھے یاد ہے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ لاؤ میں جانے کے لیے دو راستے ہو سکتے ہیں یا تو آپ کلائٹ کے ساتھ جا سکتے ہیں اور نہیں تو کچھ ایسے کالجز ہیں جو الگ سے اپنا انٹرنس کنڈکٹ کرتے ہیں اس کے لیے آپ کا گریجٹ ہونا ضروری ہے تو لاؤ کالجز میں دو طرح کے کورس ہوتے ہیں ایک تو 5 year کا انٹیگریٹڈ کورس ہوتا ہے میں پچھلی بات کو اٹیج کر کے جوڑ رہا ہوں 5 year کا انٹیگریٹڈ کورس ہوتا ہے یہ 5 year کے انٹیگریٹڈ کورس چار طرح کے ہوتے ہیں B.A. L.L.B. honors 5 year کا ہو گیا B.A.C. L.L.B. honors B.C.M. L.L.B. honors and B.B.A. L.L.B. honors یہ 4 طرح کے کورس آگیا آپ کے یہ 5 year کا انٹیگریٹڈ کورس ہوتا ہے اور یہاں جانے کے لیے 10 plus 2 آپ کا بیسک ہونا چاہیے 55% آپ اسکور آپ کا ہونا چاہیے دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ گریجوئٹ ہوں either from science, commerce اور arts کسی فیلڈ سے آپ گریجوئٹ ہوں اس کے بعد وہ انسٹیوشن آپ کا ایک الگ سے تیسٹ لے گی اور 3 years کا ایک پروگرام ہو گیا L.L.B. کا جو آپ جائن کر سکتے ہیں تو law میں جانے کے لیے دونوں راستے ہیں via cloud بھی آپ جا سکتے ہیں یا الگ سے آپ گریجوئٹ کرنے کے بعد 3 years کا جو کورس ہوتا ہے الگ الگ institutions میں الگ الگ universities میں آپ اسے بھی دے سکتے ہیں تو میں یہاں پہ سکرین پہ وہ سارے colleges جو بہت اچھے ہیں انڈیا میں کیونکہ آپ نے یہاں پہ mention کیا ہے کہ کس college سے کرنا چاہیے تو میں کچھ colleges آپ کے سامنے یہاں پہ رکھ رہا ہوں آپ اسکرین پہ دیکھیں میں اس میں بتا رہا ہوں کہ کون کونسی college میں آپ 5 years کا integrated course لے سکتے ہیں اور کس college میں آپ 3 years کا course after your graduation لے سکتے ہیں forms یا notification اس کے کس مہینے میں نکلے گی اور tentatively آپ مان کے چلیں کہ اس کے examination کی date کیا ہوگی وہ بھی میں show کر رہا ہوں جہاں تک forms کی بات آتی ہے میں یہاں ایک general view رکھنا چاہ رہا ہوں سارے parents کے سامنے کہ جتنے بھی انڈیا میں examination ہوتے ہیں under graduate سے لے کر کے میں پی جی لیبل تک کے تو maximum جو forms نکلنے کی date ہوتی وہ نومبر سے شروع ہو جاتی ہے نومبر، دسمبر، جنبر یہ لگ بھگ لگ بھگ یہ سارے forms notifications آنے کی date ہوتی ہیں اور examinations کی جو date ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں April, May and June اور اس کے پیچھے ضروری ہے کہ میں نے کوئی انٹرنس کرنا ہے کسی organization کو یا کسی body کو تو اس کے لئے اس کو examination center چاہیے تو جب schools already I mean چلتے ہوئے ہوں گے تو schools میں اس وقت آپ کو یعنی vacant place نہیں ملے گا تو generally ہوتا ہے یہ کہ examination کی جو date آتی ہے that will be either April اور May اور June تو یہ سب انٹرنس کی dates ہوں گی تو notifications time in November onwards شروع ہو جائیں گے اور خاص طور سے جو parents اپنے بچوں کے لئے engineering اور medical سوچ رہے ہیں ان کو میں ابھی یہاں aware کرانا چاہتا ہوں کہ آپ ابھی سے attentive رہیں کیونکہ نومبر کے مہینے میں might be last میں جا کے آنے شروع ہو جائیں گے تو یہاں سے آپ بھی attentive رہیں اور جو بچے law کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں سے attentive رہیں کہ یہاں سے سارے notifications آنے لگیں گی تو میں یہاں پہ سکرین پہ وہ سارے colleges تاہرہ آپ کے لئے شو کر رہا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ 5 year کے integrated course کہاں ہیں اور 3 year کے integrated course کہاں ہیں آپ اسکرین پہ دیکھیں اور آپ decide کریں کہ آپ کے لئے بیسٹ کیا ہوگا پہلا ایکزام میں بول رہا ہوں گروہ گووین سنگھ اندرپرس انیورسٹی ڈیلی میں ہے اس میں integrated BALLB and integrated BALLB کا course ہے اور اس کا examination اپریل کے مہینے میں ہوتا ہے اس کے بعد علیگر مسلم انیورسٹی کا examination ہے اس میں BALLB کا اور LLM کا admission test ہے اس کے notifications جنوری کے مہینے میں آ جائیں گے اس کے بعد ایک بہت ہی popular law university ہے جہاں سے law کے courses UP میں خاص طور سے جو student ہوتے ہیں ان کی پہلی priority ہوتی ہے that is Allahabad university اس کا test ہوتا ہے اس میں طہرہ آپ کے لئے 3 years کا course یہاں پہ ہے law کا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور 5 اس کے بعد کوچین university of science and technology اس میں 5 year کا integrated course ہے LLB میں BALLB یا BCOM LLB اور اس کے بعد LLM course ہے آپ 2 years کا جو کہ آپ انٹرینز کے ترہو دے سکتے ہیں اور اس کے notification جنوری میں آئیں گے اس کے بعد Talinga Institute ہے اس میں integrated course ہے BALLB یا notification دسمبر کے لاسٹ میں آئے گی ایک بہت ہی popular private institute جس کے بارے میں بتاؤں بچوں کی priority ہوتی ہے Symbiosis Intrance Test Symbiosis Kisintas Pune Noida and Hyderabad میں ہے Symbiosis 5 year integrated course آپ کو آفر کرتا ہے اور اس کے پاس جو course ہے that is BALLB and BALLB اور اس کے notifications آئیں گی اس کے بعد National Law University Delhi اس میں undergraduate and post graduate دونوں courses available ہیں اس کے exams کے notification جنوری کے مہینے میں آئے گی اس کے بعد Law School Admission Council Test یہ جو اچھے foreign country سے law کا course کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے entrance examination law school admission council test and that is taken by USA conducting body USA کی وہ اس conduct کرتی ہے اور اس examination سے آپ BALLB BSC LB Bcom LB اس سے آپ انڈیا میں بھی کچھ colleges اس score کو اپنے admission کے لئے criteria رکھتے ہیں اور آپ abroad is law میں کوئی course کرنا چاہیں تو اس score سے abroad admission لے سکتے ہیں اس کے بعد ڈیلی university کا test ہے یہ LLB LLM entrance کے لئے ہے اور یہ 3 years کا course ہے اس میں آپ graduate ہونا ضروری ہے اور اس کے exam میں ہوں گے اور notification جنوری کے آس پاس آئے گی کچھ اور examination آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بھارت عویدیہ LLB ہے آپ کے پاس BB LLB ہے اور یہاں پہ بھی LLM کا course کر سکتی ہیں اس کے علاوہ LPU LV Professional University یہاں پہ integrated course ہے LLB BB LLB Bcom LLB ہے and BB LLB کا course ہے اس کے علاوہ faculty of law بہت ہی important test ہے Delhi اور NCR Delhi کے آس پاس اور پنجاب یہ ہریانہ کے بچے اس test کو بہت ہی پریارٹی کے ساتھ لیتے ہیں faculty of law University of Delhi یہ 3 years کا law program course ہے اس میں graduate ہونا ضروری ہے تو صحیحہ طاہرہ یہ course آپ کے لئے بہت ہی useful ہوگا آپ اس میں try کر سکتی ہیں اس کے علاوہ BHU کا بنارس ہندی University کا test ہے یہ بھی 3 years کا LLB program ہے اور جہاں بھی 3 years کے LLB program ہے اس کے لئے eligibility جو ہے وہ graduate ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ اندھر پردیش کا ایک entrance ہے بی اللب ہے بی بی اللب بی کام اللب اور ساتھ ساتھ الگ سے 3 years کا بھی اللب entrance ہے اور last میں بتانا چاہوں گا کہ جو نیا state تلنگانہ بنا ہے وہاں بھی اس طرح کا entrance ہے آپ اس طرح کے entrance ان سارے organizations میں دے سکتی ہیں اور finally وہ بچے جو مہاراسترہ سے ہیں اور خاص سے بامبے کے آس پاس کے ہیں ان کو بتانا چاہوں گا کہ MHCET Law یہ entrance ہے MHCET Law سے دو 13 کے courses ہو سکتے ہیں آپ کے 3 years کا LLB program بھی لے سکتے ہیں جس کے لئے eligibility آپ کی graduate ہو گی اور 5 year integrated program LLB لے سکتے ہیں جس کے لئے eligibility criteria 10 plus 2 ہو گا these are the different entrance examination for law thank you so much sir کافی زیادہ ڈیٹیل آج آپ نے کیا ہے اور ہم آئی ویورس نے بھی دھیان سے دیکھا ہے اس کو کون 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 سی یونی سیٹی ہے جو law کے entrance exam جو کندک کراتی ہے اگر وہ آپ اس میں سے ہے اگر آپ کے اس پاس state دیکھتے ہوئے دھیان میں رکھا جاتا ہے یا cbsc icc وغیرہ کے بھی میں دیکھ میرے خواہل سے جو یہ law entrance ہے اس میں science commerce arts 3 وں کے بچے پیار ہوتے یہ بات لگاتار ہم لوگ ویورز کو بتا رہے ہیں کہ جس ٹیسٹ میں سارے stream کے بچے آتے ہیں وہ پہ entrance کا syllabus کسی particular stream سے attach نہیں ہوتا یا کسی particular board سے attach نہیں ہوتا تو clad کا paper pattern بتایا تھا آپ کو شاہد آپ کو یاد ہوگا english میں بتایا تھا comprehension and grammatical portion اس لاب mental liability میں نے بتا تھا آپ کو gkgs بتا تھا اور legal aptitude بتا تھا یہ pattern almost سارے جتنے entrance ہوگے law کے چاہ وہ کسی بھی university میں conduct ہوتا ہو almost اس type کا pattern ہوگا paper کا یہ ضرور ہوگا کئی duration of paper کم ہوگا کئی زیادہ ہوگا کئی number of questions کم ہوگی کئی marking scheme تھوڑا موڑا اوپر نیچے ہوگی otherwise جو content i mean syllabus جو ہوگا وہ almost ایک جیسا ہوگا اچھا ایک چیز اور آپ نے بہت اچھی بتائی تھی ہمارے viewers نے دھیان دیا ہوگا جو integrated course کے بارے میں normally لوگ graduation کرتے دے 2 3 سال جو ہمیں اللہ کام کرتے اگر آپ لگتی ہے کہ آپ کی age نکل رہی ہے تو آپ 3 years کا course کریں ultimately وہاں سے بھی پاتھ ملے اگر آپ کی age پوری ہو رہی تو آپ کے لئے جو بچے clad کے وائیہ پہنچ law کر جس post لئے apply کریں گی تو 3 years کا LLB پروگرم کر لیں تو تو آپ وہاں سے بھی law کر کے آگے نکل سکتے ہیں فردر اگر آپ چاہے LLM کر لیں اور وہاں سے research کی طرف اگر آپ کو جانا ہے تو پھر نیٹ وغیر کوالیفائی کریں یا اگر آپ کو practice کرنا ہے تو اس میں ایک بڑا technical پہلو ہے جو میں ویورز کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں میں نے شاید بتایا تھا کہ آپ abroad سے MBBS کا course کرتے ہیں تو یہاں آپ practice کرنا ہے تو medical council of india کا test ہوگا اسے qualify کرنا ہوگا اسی طرح سے اگر آپ teaching کرنا اپنے BA admit کر لیا ہے اور کسی government organization میں as a teacher اگر appoint ہونا تو میں کسی court میں آپ practice کرنا ہے تو bar council آپ کا test لے گی AIB اس کو بولتے ہیں all india bar council entrance examination تو all india bar council جو ہوگی وہ آپ کا test conduct کرے گی اور اس test کو جب آپ qualify کر لیں گے یعنی پہلے آپ LLB کرنے کے بعد اس test کو دیں گے اس test کو qualify کرنے کے بعد bar council of india آپ registration number دے گی اور اس کے بعد ہی آپ کسی lower court یا کہیں بھی practice کرنے کے لائق ہو پائیں گے تو finally یہ test آپ دینا پڑے گا میرا view ہے کہ اگر ہم india صحیح کرتے ہیں تو ہی better ہے بکر ہم باہر سے کرتے ہیں foreign فیلڈ ہیں تو law میں بھی آئیں گے ٹاکس سیشن الگ ہے criminal الگ سی الگ سی international law کے الگ سارے department ہے تو ultimately کسی بھی فیلڈ سے آپ کریں اگر انڈیا میں آپ کو پریکٹیس کرنا ہے تو AIB کا اللہ india bar council کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو finally آپ کو ریسٹریشن نمبر ملے گا اور اس ریسٹریشن نمبر کے ساتھ آپ کسی بھی کوٹ میں پریکٹیس کر سکتے بڑھتے اگلے سوال کی طرف سلام علیکم وآلیکم سلام myself حیدر میں نے بی کام کیا ہے 68% اور آگے کیا کرو کچھ سمجھ میں نہیں آرہ ہے ایک middle class student ہو جس کرنے کے بعد مجھے اچھی سیلری والی جوب ملے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں fire and safety کا certificate course کرنے میں انٹرسٹیڈ ہوں کیا یہ میری لئے بہتر ہوگا مجھے راستہ دکھائیں میں بہت پریشان ہوں بیہار سے یہ سوال ہے پریشان اگدم ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور دیکھیں جو اس statement میں بار بار دیتا ہوں اور دوبارہ پھر سے میں دور آرہ ہوں کہ graduate ہونے کے بعد آپ کے لئے سارے فیل کے راستے اوپن ہیں دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ fire safety بھی ایک course آپ کے لئے سرٹیفیکٹ course ہو سکتا یہاں سے آپ کو جاب مل سکتی ہے لیکن میں یہ کہ رہا ہوں کہ کیوں نہیں ایک بار try کرتے ہیں MBA کیوں نہیں آپ CA کے بارے میں سوچتے ہیں بی قوم جب آپ نے اچھا percentage بھی 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 دیکھیں ultimately کیا ہے کہ short duration میں کوئی certificate course کر کے اگر آپ جاب میں چلے جاتے ہیں تو جانے کے بعد آپ کو لگتا ہے تھوڑا دن کے بعد کہ اگر آپ کو upgrade کر ہے تو میرے پاس کہیں نہ کہیں سے educational background یا کوئی اچھی degree یہاں وہ کہیں نہ کہیں میں lack کر رہا ہوں اس وقت آپ کو محسوس ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے پڑھائی سے ایک بار سابقہ چھوٹ جاتا ساتھ ساتھ آپ کو کہ بینک پیو کی بات تیاری ضرور کریں یا ریلوی کی vacancies جو آتی ریجویٹ لیبل پہ ایمین افیشل جتنے سارے پوسٹ کے ریلوی میں جو آتی ہے نون ٹیکنیکل گریٹ کے لیے بینک میں جتنے سارے vacancies جو آتی سیسی کی جتنی vacancies آتی ہے تو ساتھ ساتھ آپ vacancies کی بھی پریپیرشن کریں انشاءاللہ آپ کو پریپیرشن کرنے میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی تو تھوڑا الگ نکل کے سوچ مرتے اگلے سوال کی طرف میرا نام سید اسلام کٹک سے ہوں ٹویلت آٹھ فیلڈ سے 10 میں 50% سکور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کا جزپہ دیکھیں آپ انہیں 10 میں 55% یا 56% آپ نے ذکر کیا ہے اور آپ نے یہ بھی کہ ہے کہ میں 12 میں 70 میں دیفنیٹلی آپ اچھا کریں گے اس کو اور بھی اپگریٹ کرنے کی کوشش کی دیکھ اگر آپ کو سب انسپیکٹر یا انسپیکٹر کے پوسٹ پہ جانا پلیس دیپارٹمنٹ پہ تو آپ کو منمم گریجویٹ ہونا ضروری ہے تو پہلے آپ گریجویشن کریں کوشش کریں کہ گریجویٹ میں آپ ہسٹری اور انگلیش یا کام از کم دو سبجیکٹ یا سبجیکٹ رکھے کسی اچھے کالیج سے آپ پہلے گریجویٹ ہوں اور میں کہوں گا کہ فرسٹ یا سے ہی آپ دیکھ لیں آپ نیٹ سے سرچ کریں پولیس سب انسپیکٹر کے تیسٹ کی ہر اسٹیٹ کی الگ الگ ویکنسی کریٹ ہوتی ہے اور اس کی انٹرنس ایگزامنیشن کا پیپر بھی آپ نیٹ سے ایویلیبل ہو جائے گا تو بی اے فرسٹ یئر سے ہی آپ ان ٹیسٹ پیپر کو دیکھیں اور اسی ڈائریکشن میں کس طرح کے انگلیش آتی ہے ایڈیشنل فرم یور گریجویٹ سلیبز اس طرح کے انگلیش کے کتابیں آپ مارکیٹ سے لے لیں اپارٹ فرم دیٹ جی کے وغیر سے آپ اٹیچ رہیں کرنٹ افیر سے اپنے آپ کو تین سال اٹیچ رکھیں ٹین تک کی میت ضرور بار 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 میں کہتا ہر انٹرینس میں جہاں بھی کسی بھی انٹرینس میں بیٹھیں گے ٹین تک کی میت اور سائنس ضرور آئے گی اس کو ایک بار جتنا پڑھا ہوگا اس کو بہت ساری ویش ہیں چین وین کی طرف سے بڑھتے اگلے سوال کی طرف اگلا سوال ہے حزیفہ تاج ادھائپور راجستان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ I am commerce student 12th standard I have opted C++ as my optional subject well being with the interest in my subject I have higher rate of interest of computer science and accountancy sir please suggest me the field in which I should pursue my higher study which give a boom to my life C A کی طرف آپ نکلے میں یہ ہوں گا آپ سے commerce آپ کے پاس سے ساتھ ساتھ کمپیٹر کے نولیج بھی سے آپ لے رہے ہیں تو میرا یہ آپ کے لیے مطلب ایڈوائز یہ ہوگا کہ آپ سی اہی فٹنگ ملے گی اور آنے فیوچر بھی آپ کا بہت برائیٹ ہوگا بڑھتے ہی آگلے سوال کی طرف پہلا جو واتس کے ذریعے جو کوشن آیا وہ question ہے assalamualaikum my son is doing bba from gova is there any opportunities for bba my daughter has completed home science human development of graduation I wanted to know that is there any school for this stream she wanted to do msc because of money matter I could not send her to bangalore because if it was in gova I would allow her to do that can can we do msc with the correspondent courses I hope you understand the question yeah I understand and you have asked if you doing after BBA opportunities are in market I don't بی بی ای اس لئے لانچ کیا گیا کہ م ماسٹرز اگر آپ کرتے ہو بزنس ایڈی میشن میں شروع سے آپ کو بزنس کا ایک آئیڈیا ہو اور اس فیلڈ کا بیس ناللیج آپ کو ملتا جائے بی 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 ای ای کمبی ای ای بی ای بی ای میں بتایا ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ فائننشل لیول پہ جانکاری نہ ہونے کے ویرے سے ہم بہت سارے کورسز کے لیے ہمت جھوٹا نہیں پاتے ہیں جی میڈیکل سائنس کے بارے میں میں نے ایکزامپل دیا تھا اور ساجی صاحب کو بڑا اس وقت سرپرائز بھی ہوا تھا جو میں نے ایمز کی فیس بتائی تھی جی بالکل تو آپ دیکھیں فیسز کو بہت زیادہ نہیں ہوں گے کورمنٹ کالیج گوہ میں بہت سارے گورمنٹ کالیج ہوں گے اور آپ اس کو تھوڑ لیں ایک بار ایکزامین کرنے کی کوشش کریں ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے ویورز سے کہ ہم اگنو کے بارے میں انشاءاللہ ضرور پروگرام کریں گے اور اگنو تو ایسا ایک اورگنائزیشن ہے جس میں بہت سارے کورسز میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا کورس نہیں ہے جو اگنو میں تقریباً نہیں ہے اور اگنو کی فیس بھی بہت ہی نومنل ہے اور اس کو کرسپانڈنس سے بھی کرسپانڈنس کیا میں سمجھتا ہوں کہ اگنو کا سینٹر بھی گوہ میں جہاں آپ رہتے ہوں گے وہاں پہ سٹیڈی سنٹر ہوگا تو منیموم ٹائم میں آپ اس کو کرا سکتے ہیں تھوڑا سا آپ ویٹ کریں انشاءاللہ میں اگنو جس دن ڈیٹیل کروں گے یہ کورس کے بارے میں ضرور آپ کو پتا چلے گا اس کے ساتھ ایک بار میں کہوں گا کہ گوہ انورسٹی آپ ضرور ویزٹ کریں اور وہاں کے آمن ہیلپ ڈس سے آپ پتا کرنے کی کوشش کریں کہ وہاں پہ اس طرح کا کورس اویلیبل ہے کی نہیں ہے مجھے امیدے کہ یہ ضرور ہوگا بڑھتے اگلے سوال کی طرف ایم ناٹ ایبل تو ڈیسائیڈ ویچ فیلڈ آئیب تو چوز آفٹر ٹین ٹین کے بعد کچھ بھی چوز کرنے سے پہلے سب سے جو اہم پیرامیٹر ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا انٹریسٹ کی سبجک کی طرف ہے سائنس میں اگر آپ کا اسکور اچھا آتا ہو آپ کا انٹریسٹ اچھا ہو اگر میتھ ساب کی اچھی ہو تو آپ دیفنیٹلی انجینئرنگ کی طرف بڑھیں اگر آپ کی بائو اچھی ہو تو میں کہوں گا میڈیکل بھی آپ کے لئے سٹریم ہے اگر آپ کی ایکنومکس اچھی ہو میس اچھی ہو تو آپ اکاؤنس کی طرف جا سکتے ہیں تو کسی بھی فیلڈ میں جانے کے پہلے دو چیزوں کا آپ خاص دیان رکھیں ایک تو اس سبجک کی لگاتار آپ کی سکورنگ پچھلی کلاسے سے سپوز ایٹھ میں نائنھ میں ٹینھ میں آپ نے کیسا اسکور کیا ہے اور دوسرا جو سب سے ایمپورٹنٹ وہ اس سبجک میں آپ کا انٹریسٹ ان دونوں چیزوں کو آپ پہلے دیکھ لیں اور جہاں آپ کا انٹریسٹ اور آپ کا اسکور اچھا لگتا ہے میں سمجھتا ہوں اسی طرف آپ بڑھیں آپ پوچنٹیز ہر فیلڈ میں ہیں چاہے کامرس ہو چاہے سائنس ہو چاہے آرٹس ہو بات یہ ہے سب سے ایمپورٹنٹ کہ آپ کس کو من لگا کے پڑھ رہے ہیں سر بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ اکثر لوگ کورس کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ چلو میں کچھ جاپ کرتا ہوں یہ سوال اسی سے ریلیٹی ہے سر ایم آئی ٹی آئی ہولڈر اور مجھے بزنیس سٹارٹ کرنا ہے میرے پاس 4 to 5 لاک روپیز ہے مجھے کون سی فیلڈ میں بزنیس سٹارٹ کرنا چاہیے انہوں نے آئی ٹی آئی کیا ہوا ہے آپ یہ بزنیس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس فیلڈ سے آپ نے آئی ٹی آئی کیا ہوا ہے میں تو کہوں گا اس ہی میں آپ جائیں کیونکہ کبھی بھی اس فیلڈ کی طرف آپ کو ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے جس فیلڈ کے آپ کو نالج نہیں ہو ریزن یہ ہے کہ پھر وہاں آپ کو دوسروں سے ایڈوائز لینے کی ضرورت پڑے گے اور آپ دوسروں پر ڈپینڈ کریں گے آپ آپ کا پوٹینشل یا آپ کی نالج اس فیلڈ میں ہوگی ہی نہیں تو ہمیشہ اس فیلڈ کی طرف بڑھیں جو آپ کے لئے نون ہو جس ٹریڈ میں آپ نے آئی ٹی آئی کیا ہے میں کہوں گا کہ اسی ٹریڈ میں آپ اسم اللہ کریں انشاءاللہ ضرور آپ کامیاب ہوں گے ایکیو بڑھتے اگلے سوال کی طرف مائی نیم ایز علی رزا فرام بھاونگر گجرات آئی ایم ان ٹینتھ سٹینڈر مائی فیچر گول اس ٹو بیکم اے سی اے پلیز گائیڈ می علی رزا سی اے بننے کے لئے دو راستے ہو سکتے ہیں آپ کے پاس پہلے تو آپ این پلس ٹو یعنی ایلیون ٹویلتھ آف کامرس سے کریں کامرس میں میں آپ کے لئے کہوں گا کہ میٹس ضرور آپ ایلیون ٹویلتھ میں کامرس میں رکھیں آپ اور ٹویلتھ کے بعد آپ سی پی ٹی ایک ٹیسٹ ہوگا آل انڈیلیبل پہ اس ٹیسٹ کو کوالیفائی کرنے کے بعد آپ سی اے کا کورس کر سکتے ہیں اور اگر وہاں سے نہیں ہوتا ہے تو آپ بی کام آپ کریں یعنی ٹویلتھ کے بعد آپ بی کام کریں اور بی کام کرنے کے بعد پھر آپ سی اے کریں تو یہ دو راستے ہیں ٹویلتھ کامرس کے بعد آپ کو آئی کام یعنی ٹین پلس ٹو ویت کامرس کے بعد آپ کو ایک سی پی ٹی کا ٹیسٹ دینا ہے دینا آپ کو سی اے کی پڑھائی کرنی ہے اور نہیں تو گریجویشن کرنا ہے آپ کو کامرس سے اور اس کے بعد آپ کو سی اے کرنا ہے یہ دونوں راستے ہیں آپ دیکھ لیں آپ کس طرف سے نکلنا چاہتے ہیں thank you sir بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اگلے سوال ہے گلناز ناکویک from Delhi سے اسلام علیکم و علیکم سلام I have passed out my 10th standard with 82% congratulations and now I choose a science stream PCB in 11th standard can you please suggest me the best book of physics and chemistry 11th standard except NCRT thank you so much گلناز دعائیں آپ کے لیے اور انشاءاللہ دو سال یا ڈائی سال کے بعد آپ دوبارہ اس پروگرام میں ضرور ایک میسج دیں گے کہ آپ نے نیٹ کا انٹرنس یا ایمز یا جیپمر کا انٹرنس کوالیفائی کیا ابھی سے بہت ساری wishes آپ کے لیے اور بہت بہت دعائیں آپ کے لیے نیٹ examination کے لیے آپ نے NCRT کے علاوہ پوچھا ہے تو ایک exampler NCRT کے میں کہوں گا کہ آپ لیں اس کے علاوہ پی بہادر کی chemistry آتی ہے آپ اس chemistry کو لے لیں اور جیسی اگروال کی physics آتی ہے اگر وہ نہیں ملتی ہے آپ کو تو اریہند publication سے آپ medical انٹرنس کے لیے الگ سے physics کی کتاب آتی ہے اور chemistry کتاب آتی ہے as well as bio کی بھی آتی ہے تو یہ آپ book دیکھ سکتی ہیں یہ medical کے لیے بہت ہی اچھی ہوگی maximum بچے جو میں نے دیکھا ہے medical کی طرف ہیں وہ یہی book کو prefer کرتے ہیں یہاں پر ایک additional میں آپ کو advise دینا چاہوں گا دیکھیں کسی بھی اچھے coaching کا جو study material ہوتا ہے اس کا content بہت اچھا ہوتا ہے for need preparation اور aims اور jipmer reason یہ ہے کہ جو R&D team جو اس کی ہوتی ہے وہ تمام جتنے ساری books ہوتی ہیں ان سارے books سے جو important points ہوتے ہیں ان important points کو short way میں ایک جگہ summarize کر کے وہ دیتے ہیں تو کسی اچھی coaching کا آپ study material لے لیں تو میں کیونکہ LN سے ہوں اور اس material کو میں نے دیکھا ہے اور بچوں کی بہت اچھی feedback بھی آتی ہے تو میں کہوں گا کہ LN کا study material لیں online آپ LN کے سائٹ پہ جائیں اور وہاں سے study material کا آپ کے پاس option آئے گا online payment کر کے آپ اس material کو منگا سکتی ہیں اس کو آپ کریں وہ بہت ہی آپ کے لئے helpful ہوگا بہت بہت آپ کے لئے دعائیں اگلے سوال کی طرف اگلے سوال ہے میں عادل خان 11th biology میری روچی ہے civil services میں جانے کی تو کیا procedure ہے civil services کرنے کے بعد آپ select ہوں گے for IAS یہ examination سال میں ایک بار ہوتا ہے اور UPSC union public service commission ڈیل ہی اس test کو conduct کرتی ہے دھیان رکھیں اس کے لئے minimum eligibility graduation ہے okay for more information you can watch youtube program ہاں وہ ہم لوگ نے کیا ہو ہے یا اگر UPSC site پہ جائیں تو وہاں سے بھی آپ ساری information آجائے جائے بڑھتے اگلے سوال کی طرف my name is heather relly rezwi iam doing BA first year tell me what to do after that he is confused BA پہلے graduation دیکھے کسی بھی entrance پہ جائیں گے بلکہ entrance نہیں کہ رہا میں تو یہ کہ رہا ہوں کہ آپ کسی بھی course کو کر لیں جب جب سکھتے ہیں اس کے علاوہ بار بار میں کہتا ہوں bank PO کا entrance ہے جیسے ایک بچے نے آج police inspector کے بارے میں پوچھا وہ entrance آپ کا ہو سکتا ہے آپ بہت سارے sse کے بہت سارے test بہت سارے department میں جانے بہت سارے test آئیں گے وہ سارے test ہو سکتے ہیں لیکن پہلا یہ concern آپ کا ہے کہ آپ graduation اچھی طرح سے کریں بہت اگلے سوال کی طرف میں مجھے میرا 10 میں 93% تا بہت اچھا پرسنٹیج بہت اچھی پرسنٹیج کی 93 اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی پرسنٹیج کو دیکھ کے مجھے بھی بہت امید کوشش کریں کہ 11 12 میں بھی repeat ہو اور اچھی طرح سے آپ 11 12 کو کریں سائنس آپ لیں 11 میں کیونکہ آپ کی پرسنٹیج اچھی اور آپ اچھا کر بھی سکتے ہیں اور اگر maths میں biology سے زیادہ انٹرنس ہے تو آپ آئی آئی ٹی کے لیے ہی آئی سے ٹرائی کریں کوشش کیجئے انشاءاللہ آپ اچھا کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف السلام علیکم وآلیکم السلام میں نے بی ای آرٹس ہسٹری اکنومکس پولیٹک سائنس اردو میڈیم کیا ہوا ہے اور میری عمر جو ہے تھرٹی سیون ایئرز کی ہے بتائیں کہ کیا میری عمر پڑھائی کے لیے ختم ہو چکی ہے یا میں آگے پڑھائی کر سکتی ہوں یہ سوال ہے آئیشہ صدیقہ کا قرنول آندر پردیش پڑھنے کی کوئی ایج نہیں ہوتی knowledge gain کرنے کی کوئی ایج نہیں ہوتی ہے کہا گیا ہے بہت اچھا ایک call بھی ہے کہ علم حاصل کرنے کی شروعات گہوارے سے قبر تک تو اس کی کوئی ایج limitation نہیں ہے ابھی بھی یہاں سے بہت سارے fields آپ کے لئے open ہیں میں تو کہوں گا بی ایڈ آپ ٹرائی کیجئے بی ایڈ آپ کر سکتی میں سیلری ہوتی ہے وہ pay commission کے recording ہوتی ہے یعنی اتنی سیلری ہوتی ہے گورمنٹ اسکول میں ہوتی ہے تو اس میں ایک اچھا کریر آپ کا بن سکتا ہے ایک اچھے حمد کے ساتھ انشاءاللہ آپ لگیے اور کیونکہ پہلے بھی ایک سوال کے جواب میں جیسے آپ کی بڑھتی ہے آپ کے سوچنے کا نظریہ اور بھی الگ ہو جاتا ہے تو thinking لیول آپ کی میں نے آنا چھوڑ دیا تھا لیکچر بھی نہیں لیتے تھی سی اگزام دینے آئی کلچر ہے اگر باہر کی کنٹریز اور کہیں پہ دیکھیں تو جیسے آپ نے ایک حدیث بھی بتایا گہوارے سے لے کب تک علم حاصل کریں یہ انڈیا کلچر ہے اکثر بہت لوگ کو کہ کرنا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پڑھائی کرنا ہمیشہ نہیں کچھ نہیں ہے میرے ساتھ بہت سارے کلیگ ہمارے ایسے ہیں جو ابھی بھی آج بھی میں دیکھتا ہوں کوئی نیا کورس جب بھی نکلتا ہے جیسے میں بہت اچھے میرے ایک ایک ڈیلی کرنا چاہیے تو انہوں نے ایم بی اے کرنے کے بعد جب انہوں نے ایم بی اے کمپلیٹ کیا تو ان کو لگا کہ مجھے لاؤ کی طرف بھی نکلنا چاہیے پھر انہوں نے لیل بی بھی کیا اور پھر ان کو لگا کہ مجھے ایک ایڈمک میں جانا چاہیے تو انہوں نے ڈیلی انیورسٹی میں اپلائی کیا سبرائی سٹار بھی نظر آئے سامنے کیونکہ میرے پاس ٹائم ہے میں اس کو کر سکتا ہوں میری ایج ایسی ہے کہ چیزوں کو بہت شورٹ ڈیوریشن میں کیچ بھی کر سکتا ہوں تو میں نے کہا جنون اور شاک ہونا چاہیے محبت ہونی چاہیے بس محبت ہونی چاہیے اگر فورس فلی ہے تو اتنا مزہ نہیں بڑھتے اگلے سوال کی طرف اسلام محمد رفیق ایم روتاک سٹوڈنٹ آب بی سی بی سی بی سی بی بی سی ایم سی سوچیے گا اگر آپ جائیں گے تو ایم سی ایم سی اور بھی جو پچنیٹی آپ کے لیے اور اچھے نکل کے آگیا اور بی سی ایم لانچی اس لئے کیا گیا تاکہ آپ بی سی کرنے کے بعد ایم سی ایم سی کی طرف جائیں اور کمپیٹر فیلڈ میں سوفیر میں ایک اچھے لیبل پہ اپنے فیچر کو لے جا سکیں ایم سی ایم سی ہم نے پروگرام کیا ہوا ہے یوٹیو پہ ایک بار ویڈیو سرچ کیجئے اس میں سارے کالیجز کے بارے میں نوٹیفکیشن ڈیٹ اف اگزامنیشن کورس فیو سارا منشن ہے تو آپ بی سی ٹھیک سے کریں اور ایم سی کی طرف سوچیں انشاءاللہ اچھا ہوگا آپ کے لئے لیے آہ لازم جب کلوزنگ تھی اس پروگرام کی تو جج کیسے بن سکتے ہیں اس کے لئے ہم بات کریں گے تو کوششن آگیا ہے وہاں پہ بھی اس کے بارے میں بتا دیے گا اسلام علیکم و علیکم سلام I'm Sanna Iqbal from Shah Jahan Poo UP سے I have completed my 12th with Science and currently doing BSC BSC currently doing BSC bought me and I want to know about the scope of LLB and what we should do become high court advocate or judge please guide me here I have told you that I have very brief that I have two routes have five year integrated course and three years LLB program to three years LLB program to graduate I have mentioned that I have graduation so first class graduation and then you law کا انٹرینس فیس کریں شاہ جہاں پور سے الہاباد بہت نزدیک ہی آپ سے ہوگا تو الہاباد انیورسٹری سے آپ اس کورس کو کرنے کے کوشش کریں اور اس کے بعد پھر بار کانسل اف انڈیا کا جو اگزامینیشن ہوگا اس کو آپ فیس کریں فیس کرنے کے بعد آپ کو ایک وہاں سے آخرائزیشن ملے گا اس کے ساتھ آپ کسی اچھے کورٹ میں کسی لایر ہے جو سینئر لایر ہیں ان کے ساتھ آپ اٹیچ ہو کے پریکٹس کر سکتی ہے جہاں تک جیجز کے بارے میں آپ نے بات کی ہے ایک تو آپ کے پاس law کا experience کم از کم مینموم seven years کا ہونا چاہیے مینموم seven years کا ہونا چاہیے اور اس کے بعد پھر جوڈیشیر میں جانے کے لیے ٹیسٹ آپ کو فیس کرنا پڑے گا تو وہ ٹیسٹ آپ کو دینا پڑے گا اور اس ٹیسٹ کے بعد ہی پھر آپ کہیں پہ جیجے پوائنٹ ہو سکتے ہیں تو ابھی آپ اللب کی تیاری ٹھیک سے کریں اور three years کا جو اللبی پروگرام ہے آفٹر جویشن وہ آپ کریں سیر میں نے یو پی پلیس کے لیے apply کیا ہے اور اپنی ایڈوائیز دیں کہ آگے میں کیا کرنا ہوگا مجھے اب یہ آپ نے بتایا نہیں کہ یو پی پلیس میں کس پوسٹ کے لیے آپ نے constable کے لیے کیا ہے یا SI کے لیے کیا یا آپ نے mention نہیں کیا اگر اس I mean constable وغیرے کے لیے اگر آپ نے apply کیا ہوگا تو اس میں physical آپ کا اچھا ہونا چاہیے آپ physical پہ زیادہ دھیان دیں دور آپ اچھی لگائیں long jump اور high jump پہ آپ دھیان رکھیں اپنا اور اس کا ٹیسٹ میرے خیال سے written کوئی بہت خاص نہیں ہوتا ہوگا main physical اس میں زیادہ ہے ہاں اگر آپ سب انسپیکٹر وغیرے کے لیے آپ try کریں گے تو آپ کو کم از کم graduate ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے test paper کو دیکھ کے آپ اندازہ کریں کہ کس طرح کے questions آتے ہیں اور graduation کے ساتھ ہی آپ اس کی preparation یہی سے کرنا شروع کریں تو تین سال آپ کو graduation کرنے میں بھی لے گا اور ساتھ ساتھ تین سال اگر آپ اس طرح کی papers attached رہیں گے تو جیسے آپ کی graduation پوری ہوگی آپ اس entrance کو بہت اچھی طرح سے face بھی کر سکتے ہیں اگلے سوال کی طرف میں کشمیر سے ہوں میں نے بی ٹیک کر رکھا ہے electronics and communication بھی شاہ کر رکھا ہے 2015 میں سے یہی میرا سوال ہے کہ میں آگے کیا کروں کیا میں gate کی preparation کروں یا UPSC کی اس کا نام ہے فروز بھٹ فروز بھٹ صاحب دونوں ہی entrance آپ کے لئے ہیں اور UPSC اگر civil services کے لئے آپ کو try کرنا ہے تو optional subject کے بارے میں کچھ آپ نے یہاں پہ اپنی رائے نہیں رکھی کہ کس subject کو آپ optional لینا چاہتے ہیں تو gate آپ کے لئے تو بہت ہی best ہوگا کیونکہ آپ کے پاس ایک basic educational background gate کے لئے چاہیے وہ آپ کے پاس ہے تو پہلا میں آپ سے ایک آپ کے سامنے مشہور رکھوں گا کہ آپ gate آپ try کریں اور gate کے ساتھ اگر آپ کا IS کی طرف ذہن بنتا ہے تو optional subject میرے خیال سے ایدھر sociology یا anthropology یا history اس ٹائپ کا کوئی سبجیکٹ رکھ کے آپ بڑھیں وہ بھی انٹرنس آپ کے لئے انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اگلا سوال ہے مکیب from ہیدر آباد I am preparing for the UPSC exam advise me how to prepare for the exam actually my friend is preparing for the TIS Tata institute of social science good so degree BA honours and how to prepare for TIS interest exam also TIS کے بارے میں انشاءاللہ program ہم رکھ کریں گے اور اس پہ بتائیں گے paper pattern کیا ہوتا ہے اور content of I mean slabbers کا content کیا کیا ہے اور کس کس طرح کے questions آتے ہیں تو اس پہ یہ اپنے آپ میں ایک ڈیفرنٹ issue ایک الگ سا ایک field ہے تھوڑا سا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا یادہ کہ آپ نے UPSC کے بارے میں پوچھا ہے میں نے ابھی پچھلے کوشن میں UPSC کے بارے میں detail کیا ہے تو آپ اسی کو ایک بیس پنا کے انشاءاللہ آپ اپنا آگے پلان کریں بڑے اگلے سوال کی طرف ماشاءاللہ one of the best show and the channel ween has provided a guideline for guideline for all and which is the most needed for any student Razi sir thank you and Raza sir آپ کا بھی بہت بہت شکریہ I am Yasin from Bangalore I got my answer in the last episode about tourism but I forgot to ask from which institutions or university can I do PG can you please tell me from where I can do tourism tourism master course آپ نے اس پروگرام کی تعریف کی اسے بہت حسلہ افضائی ہوتی ہم لوگوں کی اور آپ نے اس پروگرام کو دیکھا اور اتنے اچھے آپ کے کمنٹس آئے بہت بہت شکریہ میں یہاں سے کہنا چاہوں گا اپنی جانب سے بھی اور چینل کی جانب سے بھی آپ لوگ کی جو کاروجہان دلچسپی جو اس پروگرام کی طرف یہ ہم لوگوں کو بہت حمت پروائیڈ کرتا ہے اور ہم لوگ چاہتے بھی ہیں اس پلیٹ فارم سے خدمت انسانیت ہو اور بچوں تک وہ ساری باتیں یا جو پیرنٹس ہیں ان تک ساری انفرمیشن ٹائم سے پہنچے ٹوریزم کے بارے میں آپ نے کالج کا یہاں پہ ذکر کیا ہے جیسے آج آپ نے دیکھا کہ میں نے لاؤ کے بارے میں سارے کالجز بتایا کہ کہاں کہاں سے لاؤ آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آئندہ آنے والے ٹائم میں میں آپ کو ایمٹی اے ماسٹر ان ٹوریزم کے بارے میں بتاؤں گا کہ کہاں کہاں سے آپ اور کب اس کی نوٹیفیکیشنز آئے گی اور اگزامینیشن کی ڈیٹ کیا ہوگی اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو کورس فی بھی کتنا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو منشائم کروں تو گیو می سم ٹائم کلیز اوکے تینکیو بڑھتے اگلے سوال کی طرف میرا نام کلسوم ہے میں کولکاتا سے ہوں اور میں ابھی لیونت میں ہوں میرا اسٹریم کومیس ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کی کومیس اسٹریم سے کونسا کریئر بن سکتا ہے اور سی اے میں کیا ہوتا ہے آپ بتا سکتے ہیں مجھے جانا ہے اور کونسٹ این ٹیکس میں سٹڈی کرنے سے کیا بن سکتی ہوں کھلسوم کامرس کی فیلڈ تو بہت ہی جیسے انجینئرنگ سننے میں آپ کو میڈیکل آتا ہے کامرس آج کل بہت ہی ایک اُبھرتی اُبھرتا گیا بہت پہلے سے ہی اسکائسکوپ بہت زیادہ ہے ٹین پلس ٹو کامرس سے آپ کر رہی ہیں میں کہوں گا پہلے تو سیونٹی فائی پلس سکور کرنے کی ٹوالت میں آپ کوشش کریں بلکہ نائنٹیز میں آپ جائیں یہاں سے کامرس کے میکسیمم بچے سی اے چارٹڈ ایکاؤنٹنسی کی طرف نکلتے ہیں ان کے لئے پہلا ٹیسٹ ٹوالت کے بعد آتا ہے سی پی ٹی سی پی ٹی کا ایگزام آل آور انڈیا یہ کنڈکٹ ہوتا ہے اس ایگزامینیشن کو کوالیفائی کرنے کے بعد آپ چارٹڈ ایکاؤنٹنسی کا کورس کر سکتی ہیں ایک تو آپ کے لئے یہ ہے دوسرا اسی طرح سے فانڈیشن کا ہوتا ہے سی اس کمپنی سیکریٹیشپ یا آئی سی ڈبلو اے کاؤسٹ اکاؤنٹنگ کے بعد آپ نے جو کی ہے اس کا بھی ایک انٹرنس ہوتا ہے ٹین پلس ٹو کے بعد ان تینوں انٹرنس کو آپ کوالیفائی کر کے ان فیلڈ میں آپ کورس کر سکتی ہیں اور اگر آپ ٹین پلس ٹو کے بعد ان فیلڈ میں نہیں پہنچ پاتی ہیں تو ان فیلڈ میں دوبارہ جانے کے لئے آپ کو بی کوم کے بعد چانس ملے گا تو اگر آپ چاہیں تو ٹین پلس ٹو کے بعد ادھر آپ نکل سکتی ہیں اور نہیں تو آپ بی کوم آنرز کرنے کے بعد یعنی ٹویلڈ کے تین سال کے بعد جب آپ کی بی کوم پوری ہو جائے گی تو وہاں سے آپ سی اے بھی کر سکتی ہیں چاہیں تو کمپنی سیکریٹیشپ بھی کر سکتی ہیں یا کاؤسٹ اکاؤنٹنگ کی طرف بھی جا سکتی ہیں ان تینوں فیلڈ میں جوب اپوچنیٹی بہت ہی زیادہ ہے کہیں بھی جوب کی کوئی کم ہی نہیں ہے بڑھتے اگلے سوال کی طرف سر میں نے ٹویلتھ دوہزار پندرہ میں کیا تھا اب آگے کیا کروں مجھے بتائیے ان کا سبجک تھا انگلیش سوشلوجی ساتھی ساتھی اپنے بھائی کے لئے بھی پوچھ رہی ہیں کہ میرا بھائی نائنٹھ سٹینڈرڈ میں ہے سی بی ایس سی بورٹ سے ہے اسے بینک اکاؤنٹ کے لئے جوب کرنا ہے ملکہ پڑھائی کرنا ہے اس کا نام ہے محمد زینول عباس میرٹ سے ان دونے کے لئے کیا جواب ہے دوہزار پندرہ دیکھیں آپ نے پاس کیا ہے تو پہلے تو میں کہوں گا کہ آپ نے گریجویشن کو ڈسکنٹینیو کیوں کیا بہرحال کچھ آپ کے ساتھ پریشانی رہی ہوگی لیکن گریجویشن آپ کریں اس لئے کہ جب تک گریجویٹ آپ نہیں ہوں گے آپ کے پاس اپورچنیٹی کی بہت کم ہی ہوگی تو ایک تو گریجویشن آپ کر سکتے ہیں ہاں آپ کے پاس اگر گیپ ہو رہا ہے تو آپ آپ کرسپونڈنس سے آپ کر سکتے ہیں اگنو میں بار بار کہہ رہا ہوں اگنو سے آپ کر لیں اس کی ڈگری ہر جگہ پر آپ ماننے ہے اور اس سے آپ کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی کمپیٹیشن میں جا سکتے ہیں جہاں تک نائنث کلاس میں اپنے بھائی کا آپ نے ذکر کیا تو اس کو نائنث کے بعد یعنی ٹینث میں پہلے سیڈی وہیں ٹینث سے شروع ہوتی ہے ٹینث میں اچھا ہے اسکور کرانے کی کوشش کریں میٹس اس کا کوشش کریں کہ شروع سے اچھی ہو ٹوالتھ آپ اس کو کومر سے کرائیں کومر سے کرانے کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے آپ کے لئے اور بھی سارے راستے کھلیں گے بی بی ایک اچھا کورس آپ کے بھائی کے لئے نکل کے آئے گا بھی کوم کی طرف آپ لے کے جائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ دیگر فیلڈز میں بھی نکل کے آئے گی تو بہتر ہاں شروع بات میں یہاں سے آپ ٹینث کی طرف پہلے فوکس کرائیں سب بڑھتے اگلے سوال کی طرف میرا نام اشوک کمار بنجارہ میں ڈسٹرک شادول MP سے ہوں میرا ٹینث میں 91.33 پرسنٹیج ماشااللہ بہت اچھا پرسنٹیج کاؤنچولیشن اور ٹویلت میں 89% بہت اچھا ہے میں سائنس ماتمیٹک سے ہوں میں ابھی پلین ماتس سے بسی کر رہا ہوں یہ بسی فرسٹ میں آئی ایس بننا چاہتا ہوں آپ مجھے کچھ ٹپس دیں آپ ایک دم آئی ایس بنیں گے آپ کی پرسنٹیج آپ کا جوش جنون یہ شو کرتا ہے لیکن آئی ایس میں جب آپ مینز کا اگزامینیشن دیں گے آپ کو آپشنل سبجیکٹ رکھنا ہوگا تو آپشنل سبجیکٹ میں میں نے دیکھا ہے کہ انجینگ بیکگراؤنڈ کے بچے ہوتے ہیں یا جو سائنس بیکگراؤنڈ کے بچے ہوتے ہیں وہ ہیومینیٹیز کا کوئی سبجیکٹ آپٹ کرتے ہیں کیونکہ ادھر اسکورنگ تھوڑی سی آسانی سے ہو جاتی ہے کچھ لوگ جیگرافی بھی آپٹ کرتے ہیں کچھ لوگ ہسٹری کچھ لوگ انتروپولوجی پالی ایک اچھا سبجیکٹ نے کل کے آرہا شیشولوجی ہے آپ کی یہ سب سبجیکٹس آپ کے لئے اسکورنگ ہو سکتے ہیں تو ادھر بھی سائنس والے بچے جاتے ہیں تو ایک بار آپ مینز کا ان سبجیکٹس کے اوپر آپ پیپر دیکھیں اور پیپر دیکھ کے اس سبجیکٹ کی ڈیپت کو سمجھنے کی کوشش کریں میرے خیال سے میں نے تو ایسے سے بہت سارے اپنے ساتھ کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایم ایسی میتز تھے اور اس کے بعد ایک سال کی پریپیشن کیا اور ہسٹری لیا اور اس میں یو پی ایسی کوالی فائی بھی کیا تو ایک اپشنل سبجیکٹ آپ کے لئے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرے گا تو اس پہ ایک بہت تھوڑا آپ ہومورک کریں اور انشاءاللہ جیسا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کوششن اپنے دوبارہ پٹ کریں میں وہاں سے آپ کو آگے سجسٹ کروں گا کہ آپ کے لئے کیا next course of action ہوگا سر اگلا سوال ہے سدھی شکلا کا یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایم ایسٹوڈنٹ او بی ایس سی فرسٹ یر اور ایم ٹکنگ کلاسس او ایس سی ووٹ شود اے دو نیکس بس پہلے بی ایس سی آپ ٹھیک سے کریں میں بہر بہر کہہ رہا ہوں کہ انٹرینس پہ 60% کی eligibility آپ کی ہوگی سدھی 60% تو لائیں اور sse کی کوچنگ کریں آپ اور sse میں جس فیلڈ کی طرف آپ کو نکلنا ہے ابھی سے اس کا ٹیسٹ پیپر وغیرہ آپ کریں اور خاص طور سے کیونکہ آپ science background کی ہیں تو آپ کو maths وغیرہ 10 تک کی تو کوئی پریشانی کرے گی نہیں انگلیش آپ تھوڑا سا لٹریچر کی طرف انگلیش کی طرف grammar کی طرف جنرل سائنسز بھی آپ کی اچھی ہوگی gk کی طرف current affairs کی طرف اپنے آپ کو associate رکھیں تو کوشش کیجئے definitely میرے خیال سے آپ کے لئے کوئی مشکل انٹرینس ہی نہیں ہوگا sir in the last آپ کے پاس کوئی notifications ہے یا کوئی job کے لئے کوئی opportunities بہت اچھے ایک opportunity آئی ہے اور اس ویک کا جو employment news ہے اس میں یہ ہے تو میں کہوں گا سارے ویورس کو کہ ایک بار اس ویک کا employment news دیکھیں تو میں ایک recruitment آپ کو اسکرین پر شو کر رہا ہوں اس recruitment کو آپ دیکھیں institute of banking professional selection اس کی website ہے www.ibps.in vacancies آئی ہیں وہ آئی ہیں آئی ٹی آفیسر agriculture فیلڈ آفیسر راج بھاشا عدیکاری law officer HR personal officer marketing officer اور اس میں جو آئی ٹی آفیسر ہے اس کے لئے آپ کی minimum age 20 سال سے 30 سال یعنی منمم 20 سال اور maximum آپ کی 30 سال ایج ہونا چاہیے اور آپ کے پاس انجیننگ بیک گراؤنڈ ہونی چاہیے agriculture فیلڈ آفیسر کے لئے بھی ایج 20 سے 30 سال کی ہے اور اس میں چار سال کا آپ کا graduate ہونا چاہیے agriculture یا ہاتی کلچر فیلڈ سے راج بھاہ شادی کاری اس میں بھی ایج آپ کی 20 سے 30 سال کی ہے آپ کو post graduate in Hindi with English as a subject at degree level ہونا چاہیے اور law officer اس میں بھی آپ کی ایج 20 سے 30 سال کی ہے اور آپ کے پاس ابھی LLB دیکھئے جو بچے LLB کے بارے میں نے بتایا ہے اگر LLB آپ کے پاس ہو تو آپ law officer in bank بن سکتے ہیں اور آپ کی ایج 20 سے 30 سال کے بیچ میں ہونی چاہیے HR اور یا personal officer بینک میں جانے کے لئے آپ کی ایج 20 سے 30 سال کے بیچ میں ہونی چاہیے اور آپ کے پاس post graduate two year それ کا فل ٹائم Дiploma in professional management دیکھئے آپ کے پاس MBA یا HR یا حد ص lithium می Pe council مارکٹنگ آفیسر کیلی کمی اور انجwatch میروی اور اس اس کے ساتھ دو سال کا 풀 تائم آپ کے پاس ола پی جو ڈی Bir pushed آفیسر پ ٹون کting اس ایکزام میں کر رہے ہیں ان میں Ilhabad bank, Venera bank, Indian bank Syndicate bank, Andra bank Central bank of India, Indian overseas bank Yuko bank, Bank of Broda Corporation bank, Oriental bank of commerce Union bank of India, Bank of India, Deena bank Punjab national bank, United bank of India Bank of Maharashtra, IDBI bank Punjab and sin bank and Vijaya bank اس میں جو دیٹ آئی ہے وہ 7-11 کو آپ کا فارم تینٹیٹیو ڈیٹ جو ہے وہ 7 نومبر سے 27 نومبر تک کی آپ کی ہے اور اس میں آپ پریلیمز کا جو اگزام ہوگا وہ 30 دسمبر یعنی 30-12-2017 اور 31 دسمبر کی ڈیٹ ہے یہ ساری ایک ریکیوٹمنٹ ہے جس کے بارے میں میں نے منشن کیا ہے تینکیو سر اور ایک اور ریکیوٹمنٹ ہے ریلوے سینٹرل ریلوے ریکیوٹمنٹ جو ہے جس کی لارس ڈیٹ ہے 30 نومبر یعنی 30 تاریخ آخری دیت ہے ویب سائٹ ہے www.rrccr.com یہاں پہ جائیں گے نوٹیفیکیشن میں آپ جائیں گے وہاں پہ آپ کو ساری انفرمیشن مل جائے گی جیسے 10th plus 2 10th plus ITI اور جو ہے ایج آپ کی پندرہ سے چوبیس سال ہونی چاہیے ساتھی ساتھ جو نمبر آپ پوسٹ ہے 2196 یعنی 2196 پوسٹ آویلیبل ہے اور اس میں ایک جو ITI کا جو کوشن آیا تھا ان کے لیے بھی دیکھیں 10th plus ITI جی ان کے لیے بھی ایک اپرچنیٹی سامنے آگئی جی بزنس کلاو اگر چاہیں تو جوب میں بھی جا سکتے ہیں وہ اور بہت نومینل فیز ہے اپلیکیشن فارم جو ہے 100 روپیز ہے جی گورنمنٹ سیکٹر میں یہی ہوتا ہے تو آپ ایک بار آن لائن جائیں وہ ویف سائٹ ایک بار پھر سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں وزیٹ کریں وہاں پہ نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں وہاں پہ آپ کو آپ سے ڈیلیٹی جو ہم نے بات کی ہے وہ جوب آپ کو وہاں پہ دیکھ جائے گی ساتھی ساتھ ایک اور کورس ہے جو آٹھویں پاس کے لوگوں کے لیے ہے جس کا نام ہے نسڈیسی یعنی نیشنل اسکل دیولپمنٹ کوپریشن جو اندر سنٹرل گورنمنٹ ہے جو ہے یہ پورا فری میں سر ہو رہا ہے یہ جو ہے فری میں کورس ہے ٹو ویلر، ٹری ویلر اور ٹو ویلر کے لیے سو آپ اگر چاہیں تو یہ کانٹیک نمبر بھی ہے اٹھرہ سے پہتیس سال کے لوگوں کے لیے یہ ہے آپ اگر کرنا چاہیں یہ کورس تو یہ کانٹیک نمبر ہے آپ کانٹیک نمبر لکھ لیں کانٹیک نمبر ہے 9960236853 دوسرا جو کانٹیک نمبر ہے 8169891551 یہ کورس فری میں ہو رہا ہے یہ آپ کورس کر سکتے ہیں اس کا ایڈریس جو ہے گورے گاؤں ویسٹ یعنی ممبئی میں ہیں جو لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں بہت اچھی انفرمیشن آپ نے دیا اور اگر جن لوگ کو کیونکہ اس کل دیولپمنٹ پر آج کل گورنمنٹ بھی بہت زیادہ فکس کر رہی ہے تو یہ کورس اسی کا ایک پارٹ ہے تو یہ ساجی صاحب نے بہت اچھی انفرمیشن آپ سے شیئر کی ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ اس ویل کی طرف بڑھیں ایک بار پھر سے بتانا چاہوں گا ٹو ویلر، ٹری ویلر اور فور ویلر کا میکنیکل کورس ہے یہ میکنیک کورس ہے آپ جو کانٹیک نمبر بتایا گیا ہے آپ اس پر کال کر کے وہاں پہ اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ جا سکتے ہیں سر جو اس کا ٹریننگ سینٹر ہے وہ گوریا گاؤں ویسٹ یعنی ممبئی میں ہے جو کانٹیک نمبر دیا ہے آپ اس پر کانٹیک کریں اور وہ آپ کو ایڈرز بتا دیں گے آپ وہاں سے یہ فری میں کورس کر سکتے ہیں سر نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم کیا بات کریں گے اب نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم لوگ آ جائیں گے کہ اگر کامرس سے ہیں آپ اور اس کے بعد اگر آپ کو سی اے سی اے سی آئی سی ڈبلو اے کرنا ہے تو آپ کیسے جائیں گے بہت بہت شکریہ سر اور جیسا کہ سر نے بتایا کہ اگلے اپیسوڈ میں ہم سی اے سی اے س اور آئی سی ڈبلو اے کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس فیلڈ سے ریلیٹیڈ اگر آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں ہمارا ایمیل ایڈرز ہے ونسلام at the rate gmail.com ایک بار پھر سے میں ایمیل ایڈرز آپ کو بتانا چاہوں گا ونسلام 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 کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں ہمارا واتس اپ نمبر ہے 9930474147 سو ناظرین ہمیں آپ کے سوال کا انتظار رہے گا ہمارے پروگرام کامیابی کے راستے دیکھتے رہے چینل میں شکریہ خدا حافظ موسیقی